اسلام علیکم میں ہوں اصد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں علی سپورٹس دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بابا رازم نے تیسرے ٹی ٹوئنڈی میچ میں 122 رنز کی شاندار اننگز کے لیے ہے نہ صرف 122 رنز کی بلکہ بہترین سٹرائک ریٹ بھی رہا ہے بابا رازم کا کیونکہ بابا رازم پر پہلے بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی ہے کہ بابا رازم نے دوسرے ٹی ٹوئنڈی میچ میں 50 گنوبر 50 رنز بنایے تھے جس پر نہ صرف شائقین بلکہ بہت پڑے کرکٹرز نے بابا رازم پر تنقید کی تھی اس کا جواب بابا رازم نے آج کی سیلیبریشن میں دے دیا ہے بابا رازم نے مزید کیا کہا اپنے انٹرویو میں آپ کو مکمل بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے ہمارے چینل علی سپورٹس کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اگر آپ بابا رازم کے فین ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ کرکٹ کا کوئی بھی میچ اپنے موبائل پر لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو لائیو میچ کا لنک ملے گا اس لنک کو اوپن کریں گے یہاں سے آپ کو ایک اپلیکیشن ملے گی اس اپلیکیشن کو اگر آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں تو پھر آپ کرکٹ کے تمام میچ لائیو دیکھ سکتے ہیں مطلب کرکٹ کا کوئی بھی میچ آپ سے میس نہیں ہوگا بہترین اپلیکیشن ہے اس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو دوستو بابا رازم نے ایک سو بائس رنز کی انینس کھیلی ہے تیسری ٹی ٹی ٹوینڈی میچ میں صرف اناسٹھ گینو پر اور سٹرائک ریڈ جو رہا ہے بابا رازم کا ہمیشہ سے یہ پوائنٹ بنا رہتا ہے کہ بابا رازم کا سٹرائک ریڈ سلو ہے تو آج کے میچ میں بابا رازم کا سٹرائک ریڈ رہا ہے دو سو پلس کا اور ہنڈرڈ بنائے ہے اناسٹھ گینو پر ایک سو بائس رنز بنائے پندرہ جو کے چار چھکے لگائے بابا رازم نے اس یعنی سنچری کو اور پاکستان کی جیت کو اپنے سپورٹر کے نام کیا اپنے ماں باپ کے نام کیا کہتے ہیں کہ یہ اس شاندار جیت اور اپنی سنچری کو میں اپنے سپورٹر کے نام کرتا ہوں جو ہمیشہ ہر حال میں مجھے سپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ بابا رازم نے کہا کہ میں نے ہمیشہ سور سے کام لیا اور اپنے ناکے دین کو اپنی پرفارمنس سے جواب دیا بابا رازم کا مزید کہنا تھا کہ میرا ہمیشہ سے فوکس صرف اور صرف کرکٹ پر رہا ہے اور میں نے ہمیشہ میچ کی صورتحال کے مطابق بلے بازی کی ہے دوسرے ٹی ٹوینڈی میچ میں بیٹس مین ایک طرف سے آؤٹ ہوئے جا رہے تھے تو میں نے ایک طرف سے وکڑ کو بچا کر رنز بنانے کی پوری کوشش کی جو کہ اس وقت سب سے مشکل صورتحال تھی آج دیسرے ٹی ٹوینڈی میچ میں جب ہم اپننگ پر آئے تو ہمارے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ ہم نے اس ٹارگٹ کو ہر حال میں چیز کرنا ہے پچھی تھی آج کے میچ کی جو پچھ تھی وہ بیٹنگ کے لیے سازگار تھی ہم نے ہمیں پتا تھا کہ دو سو ایک سو نوے ایک سو سی یہ چیز کرنے کے قابل ہے تو ہم یہ ذہن بنا کر آئے تھے کہ ہم ہر حال میں یہ میں یعنی اس ٹارگٹ کو چیز کر کے جائیں گے